اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور ناہد رحم کہنے والا ہے السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو کمپیوٹر کلاس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کمپیوٹر کلاس میں بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک چپٹر نمبر ٹو سے ہے اور آج ہم چپٹر نمبر ٹو میں پرسنیلز انوالز انوالز ان سسٹم ڈیوالپن لائف سائیکل ان دیر روز کو ڈسکس کریں گے یعنی آج کس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی شخصیات ہیں وہ کون کون سے پرسنیلز ہیں جو ایک سسٹم کو ڈیویلپ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہیں وہ ریکوائیڈ ہوتے ہیں اور بنیادی طور پر ان کے کیا کیا کردار ہوتے ہیں ان کو آج کے اس لیکچر میں ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے تو آئیے اپنے آج کے لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں بسیکلی پرسنیلز کون ہیں پرسنیلز ان لوگوں کا مجموعہ ہے گروپ ہے یا وہ انڈیویجول شخص ہے جو بسیکلی آپ کے پاس سسٹم ڈیوالپن لائف سائیکل کی تمام ایکٹیویٹیز کو کیا کرتا ہے پرفارم کرتا ہے بسیکلی آپ کے پاس یہ جتنے بھی آپ کے پاس پرسنیلز ہوتے ہیں یہ پروفیشنلز ہوتے ہیں اور یہ اپنی سپیسیفک قسم کی جو جوب ہے اس میں آپ کے پاس مہارت رکھتے ہیں اور اسے اچھے طریقے سے جو ہے وہ انجام دینا جانتے ہوتے ہیں ان میں بسیکلی ہمارے پاس منیجمنٹ پرسنیلز آ جاتے ہیں پروجیکٹ مینیجر آ جاتا ہے سسٹم اینالیسٹ آ جاتا ہے پروگرامر آ جاتے ہیں ہمارے پاس سوفیئر ٹیسٹر ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ کسٹومرز ہوتے ہیں تو آئیے ہم ایک ایک کر کے ان ساروں کو ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے بسیکلی کیا کیا روز ہیں اور یہ کیا کیا آپ کے پاس جو ہے وہ کردار سسٹم ڈیویلپن لائف سائیکل میں ادا کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ منیجمنٹ پرسنیل آ رہا ہے یا ہمارے پاس منیجمنٹ آپ کے پاس کیا ہے ٹیم ہے ایک بات یاد ہکیے کہ بینہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی منیجمنٹ ٹیم کے آپ کوئی بھی کام چاہے وہ کوئی سوفیئر پروڈکٹ ڈیزائن کرنی ہو یا کوئی بھی کام آپ نے کیا کرنا ہو سر انجام دینا ہو وہ آپ ایساں طریقے سے کیا نہیں کر سکتے پرفارم نہیں کر سکتے بسیکلی آپ کے پاس منیجمنٹ جو ٹیم ہے اس کا بسیکلی آپ کے پاس جو ہے وہ کیا کردار ہے یہ کسٹمر اور ایکویریر کے درمیان آپ کے پاس جو ہے وہ رابطے کا ذریعہ ہوتے ہیں اور یہ بسیکلی آپ کے پاس کسٹمر کی اور ایکویریر کی تمام جو آپ کے پاس demand ہوتی ہیں جو ان کی آپ کے پاس expectations ہوتی ہیں انہیں کیا کرتے ہیں basically آپ کے پاس satisfy کرتے ہیں basically آپ کے پاس project management team ہوتی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ product کے کسی بھی software product کے تمام مقاصد کو کیا کیا جا سکے احسن طریقے سے successfully کیا کیا جا سکے حاصل کیا جا سکے اور نکامی کے failure کے جو chances ہیں انہیں کم سے کم جو ہے وہ آپ کے پاس کیا جا سکے تاکہ ایک عالی quality کی جو product ہے وہ basically کیا ہو جائے حاصل ہو جائے جو basically customer کی needs کے اوپر جو ہے وہ پورا اتر رہی ہو basically کیا role perform کرتے ہیں provide consistency of success of the software with regard to time, cost and quality objective basically management team کا کام ہے آپ کے پاس کہ وہ آپ کے software project کی consistency کو کیا کریں آپ کے پاس دیکھیں کہ آیا جو آپ کا product ہے وہ basically time پہ بن جائے گا یا نہیں بنے گا جو basically جو budget decide ہوا تھا جو cost basically جو لاغت آپ کے پاس software میں آنی ہے اسے manage کرنا ان کا کام ہوتا ہے اور basically اس بات کی یقین دہانی کروانا ہوتا ہے کہ جو product بنائی جاری ہے وہ basically quality میں کیا ہوگی ایک عالی قسم کی آپ کے پاس کیا ہوگی product ہوگی اور اس میں کسی بھی قسم کی آپ کے پاس بگس وغیرہ نہیں آئیں گے اس کے علاوہ basically آپ کے پاس management team اس بات کی یقین دھیانی کراتی ہے کہ جو چیز بن رہی ہے وہ customer کی expectations کے مطابق ہے اور basically customer کی جو expectations ہی کسی بھی software product کو لے کر انہیں کیا کیا جا رہا ہے پورا کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ different قسم کی historical information کو اور data کو کیا کرتے ہیں collect کرتے ہیں تاکہ مستقبل میں ان کو کیا کیا جا سکے استعمال میں لیا جا سکے اس کے علاوہ basically project team جو ہے وہ آپ کے پاس ایسے method جو ہے basically کیا کرتی ہے روشناس کرواتی ہے جس کے ذریعے basically آپ کے تمام جو آپ کے steps ہوتے ہیں تمام basically جو آپ کے پاس phases ہوتے ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے properly کیا کیا جاتا ہے address کیا جاتا ہے properly کیا کیا جاتا ہے define کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے تمام process کو start سے لے کر end تک جو ہے وہ ایسن طریقے سے جو ہے وہ perform کیا جا سکے اس کے علاوہ basically آپ کے پاس کسی بھی project میں آپ دیکھتے ہیں کہ risk آتے ہیں کچھ failure risk آتے ہیں کچھ آپ کے پاس sometimes کیا ہوتا ہے کہ time آپ کے پاس manage نہیں ہو پاتا cost جو ہے وہ manage نہیں ہو پاتی ہے تو basically management team کا کام کیا ہے ان تمام جو آپ کے پاس کسی بھی project میں آنے والے کیا ہیں risk وغیرہ ہیں ان کو کم سے کم کرنا ہے تاکہ basically آپ کے پاس overall ایک project کو کیا کیا جا سکے manage کیا جا سکے maintain کیا جا سکے تو basically ہمارے پاس یہ تمام کام جو ہم نے discuss کیے management personnel یا آپ کے پاس جو management team ہوتی ہے وہ perform کرتی ہے next ہمارے پاس بیٹا project manager آ رہا ہے جسے ہم نے آپ کے پاس discuss کیا کہ ہمارے پاس management team ہوگی management personnel ہوگا تو definitely اس team کو lead کرنے کے لیے ہمیں آپ کے پاس ایک شخص چاہیے جو تمام آپ کے پاس آپ کے تمام آپ کے کام کو کیا کرے look after کرے manage کرے basically آپ کو planning execution اور کسی بھی project کی جو closing ہے اس کو کیا کرے آپ کے پاس manage کرے basically جو آپ کے پاس ایک manager ہوتا ہے وہ نہ صرف management skills رکھتا ہے بلکہ اسے تھوڑا بہت آپ کے پاس software development کا background بھی اس کے پاس کیا ہوتا ہے موجود ہوتا ہے وہ ایک professional قسم کا کیا ہوتا ہے شخص ہوتا ہے جسے basically یہ معلوم ہوتا ہے کہ system development life cycle کیا ہے اور basically system development life cycle نے جو ہے وہ کیسے کام کرنا ہے اور basically آپ کے پاس یہ شخص ایک ایسی صلاحیت کا حامل ہوتا ہے کہ اسے لوگوں سے جو ہے وہ کام لینا بھی آتا ہوتا ہے تو basically اس کے بنیادی روز میں کہہیں developing the project plan project plan basically یہ کیا کرتا ہے بناتا ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس managing the project budget budget کو کیا کرتا ہے manage کرتا ہے maintain کرتا ہے managing the project stakeholders کون کون سے stakeholders آپ کو جو ہیں وہ required ہیں ایک project development میں کتنے آپ کو stakeholders چاہیے ان تمام کی جو management ہے project manager کیا کر رہا ہوتا ہے perform کر رہا ہوتا ہے managing the project team پوری آپ کے پاس جو project team ہے personnel team ہے اس کو basically آپ کے پاس کیا کر رہا ہوتا ہے manage کر رہا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے پھر آپ کے پاس جو project میں آنے والے جس طرح بھی ہم نے last آپ کے پاس personnel team میں discuss کیا کہ جو project میں different قسم کے آپ کے پاس کیا آتے ہیں risk آتے ہیں time کے حوالے سے cost کے حوالے سے ان تمام کو یہ کیا کرتا ہے manage کرتا ہے اور pushش کرتا ہے کہ risk کو کم سے کم جو ہے وہ کیا جا سکے اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ project کو schedule کے مطابق کیا کرتا ہے جلاتا ہے اور کڑی نظر رکھتا ہے کہ جتنے بھی phases ہیں وہ time کے اوپر کیا کیا جا سکے آپ کے جو ہیں وہ پورے کیا جا سکے تاکہ time کے اوپر آپ کے پاس ایک effective product کو کیا کیا جا سکے بنایا جا سکے اور client کو جو ہے وہ satisfy کیا جا سکے اس کے علاوہ projects میں different قسم کی کیا آتے ہیں conflicts آتے ہیں different مراحل میں تو basically ان conflicts کو بھی basically دور کرنا project manager کا ہی کیا ہوتا ہے کام ہوتا ہے next پیٹا ہمارے پاس system analyst ہوتا ہے اور system analyst basically key man ہوتا ہے کسی بھی system development life cycle process میں یہاں پر آپ نے اس بات کو بھی نوٹ کرنا ہے کہ بیٹا یہ جو آپ کے پاس personnel ہے یہ بہت اہم ہے آپ کے annual paper کے point of view سے basically آپ کے annual paper میں جو ہے وہ لازمی طور پر یہ question آ جاتا ہے کہ جس system analyst کون ہوتا ہے اور basically آپ system analyst جو roles کیا کرتا ہے perform کرتا ہے انہیں کیا کریں list out کریں یا انہیں basically کیا کریں discuss کریں paper کے حوالے سے ہٹ کر اگر آپ system development life cycle کی تمام process کو دیکھیں تو اس تمام process میں یہ جو شخص ہے وہ key role basically کیا کر رہا ہوتا ہے ادا کر رہا ہوتا ہے basically آپ کے پاس یہ وہ شخص ہے جو پہلے phase سے لے کر آپ کے آخری phase تھا یعنی problem identification سے لے کر maintenance سکھ ہر phase کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو آپ کے پاس abilities ہیں اپنی skills جو ہیں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے perform کر رہا ہوتا ہے different ڈیگر پرسنیلز کو help کیا کر رہا ہوتا ہے provide کر رہا ہوتا ہے تو basically آپ کے پاس یہ وہ شخص ہے جو آپ کی problem کو کیا کر رہا ہے study کر رہا ہے پھر اس problem کو حل کرنے کے لیے جو solutions ہیں وہ basically آپ کے پاس یہ شخص کیا کر رہا ہے تیار کر رہا ہے پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس design کے حوالے سے اگر کوئی مسائل آ رہے ہیں تو یہ designer کی help کرتا ہے development میں اگر programmer کو کوئی issue آ رہے ہیں تو یہ basically آپ کے پاس جو ہے وہ development phase میں اسے کیا کرتا ہے help out کرتا ہے and next آپ کے پاس basically یہ directly آپ کے پاس جو ہے وہ coordinate کرتا ہے ملتا ہے آپ کے پاس جو اپنے customer سے client سے اور ان کی جو basically expectations ہیں انہیں جانچنا انہیں basically آپ کے پاس analyze کرنا information کو کیا کرنا gather کرنا یہ تمام قسم کے جو basically کام ہیں وہ آپ کا system analyst جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے perform کر رہا ہوتا ہے یہ basically آپ کے پاس ایک ایسا expert قسم کا کیا ہوتا ہے شخص ہوتا ہے جسے basically programming languages میں بھی کیا ہوتی ہے مہارت ہوتی ہے جسے تمام operating system کی بھی how to know ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس جتنے بھی computer hardware platforms ہیں یہ ان کے بارے میں basically جانتا ہوتا ہے basically system analyst in short آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس بنیادی طور پر key person ہوتا ہے جو سب سے اہم role ادا کرتا ہے system development life cycle process میں system flow کو basically plan کرنا customer کے ساتھ interact کرنا تاکہ آپ کے پاس initial documents کیا کی جا سکیں بنائے جا سکیں اور basically آپ کے پاس requirement engineering کے اندر جتنے بھی آپ کے پاس ہم نے مراحل کو discuss کیا information کو requirements کو gather کرنا ان کو analyze کرنا اور basically requirement management اس طرح کے تمام قسم کے جو کام ہیں یہ شخص کیا کرتا ہے perform کرتا ہے پھر اس کے علاوہ جتنی بھی technical requirements ہیں انہیں define کرتا ہے یہ designer کے ساتھ interact کرتا ہے تاکہ designer جو ہے وہ software کی limitations کو سمجھ سکے یہ programmer کو کیا کر رہا ہے help کر رہا ہے تاکہ آپ کے پاس system ایک اچھے طریقے سے کیا ہو سکے develop ہو سکے یہ testing کو آپ کے پاس کیا کر رہا ہے manage کر رہا ہے تاکہ system کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی error کوئی بھی bug جو ہے وہ آپ کے پاس نہ رہ جائے اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر product کے ساتھ user manual آپ کے پاس کیا کیا جاتا ہے provide کیا جاتا ہے تاکہ basically آپ کسی بھی product کو کیا کر سکیں understand کر سکیں تو اس کی documentation میں بھی اپنا کردار کیا کرتا ہے ادا کرتا ہے تو اس basically ہم شخص کو کیا کہتے ہیں system analyst کہتے ہیں جو start phase سے لے کر end phase تک تمام مراحل میں اپنی responsibilities کو کیا کرتا ہے اس ان ترکے سے ادا کرتا ہے next پیٹا ہمارے پاس جو ہے وہ programmer آتا ہے definitely programmer کا نام سن کر آپ اس کی جو basically theme ہے اس کے جو basically main آپ کے پاس جو objective ہے اس کو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ programmer آپ کے پاس کیا ایک technical قسم کا person ہے جو کہ computer programs کو write کرنا computer آپ کے پاس جو set of instruction ہیں انہیں basically write کرنا اور ایک software کو develop کرنا جو ہے وہ basically جانتا ہے basically programmer کا کام کیا ہے set of instruction کو different programs کو different آپ کے پاس جو آپ کے پاس languages کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ write کرنا ہے پھر اس کو test کر کے دیکھنا ہے کہ آیا basically آپ کا program جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے function perform کر رہا ہے یا نہیں کر رہا آپ کے پاس ٹھیک ہے اور اگر اس میں کوئی آپ کے پاس errors وغیرہ آ رہے ہیں تو انہیں کیا کرنا remove کرنا تاکہ آپ کی product کو جو ہے وہ بالکل فعل بنایا جا سکے تو یہ تمام آپ کے پاس کام ایک programmer کیا کرتا ہے perform کرتا ہے اس کی responsibilities میں جو آپ کے steps شامل ہیں ان کو discuss کر لیتے ہیں writing testing and maintaining the instructions of computer program چاہے program کو write کرنا ہے test کرنا ہے یا maintain کرنا ہے آپ کی instructions کو وہ تمام کام computer programmer سر انجام دیتا ہے اگر کوئی پہلے سے بنا بنایا آپ کے پاس کیا ہے program ہے اسے update کرنا ہے اس میں کسی جسم کی تبدیلیاں کرنی ہے اسے بڑھانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ programmer کی مدد کیا کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کے پاس آپ کے code کو test کر کے دیکھتا ہے تاکہ آپ کے پاس جو ہے وہ program کو run کر کے دیکھا جا سکے اور یہ جانچا جا سکے کہ basically آپ کا جو program ہے وہ correct ہے بھی یا نہیں صحیح نتائج جو ہے وہ آپ کا provide کر رہا ہے یا نہیں provide کر رہا اس کے علاوہ basically آپ کے پاس programs relevant جو آپ کے different graphs tables اور analytical قسم کا data ہے جو آپ کی different قسم کی diagrams ہیں جو کہ programming میں آپ کو کیا کرتی ہیں help out کرتی ہیں جس طرح ہم نے discuss کیا like flow charts وغیرہ تو یہ تمام چیزیں بھی آپ کے پاس ایک programmer کیا کرتا ہے بناتا ہے تاکہ basically آپ کے پاس جو ہے وہ computer آپ کے پاس software development ہے اس میں کیا مل سکے مدد مل سکے ہمارے پاس software tester آتا ہے software tester بھی basically computer programmer ہی ہوتا ہے لیکن اس کی جو speciality ہوتی ہے وہ testing ہوتی ہے وہ basically آپ کے پاس different techniques کا استعمال کر کے software product کو test کرنا جو ہے وہ جانتا ہے software tester کا basically آپ کے پاس جو مقصد ہے یہ responsible ہوتا ہے آپ کی requirements کو پورا کرنے کے لیے یہ ایکچول میں کیا کرتا ہے کسی بھی product کو کیا کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جو customer کی جو آپ کے پاس user کی requirement ہے product اس کے مطابق کام کر رہی ہے یا کام نہیں کر رہی تمام جو آپ کے پاس script ہیں modules ہیں software product کے وہ ٹھیک طریقے سے functional ہیں یا نہیں ہے functional ٹھیک ہے پھر یہ آپ کے پاس data کو کیا کرتا ہے تا کہ اس data کی بنیاد پر آپ کے پاس ایک software کے different حصوں کو کیا جا سکے test کیا جا سکے پھر یہ آپ reports generate کر رہا ہے جو output generate کر رہا ہے جو end product ہے وہ basically ٹھیک ہے یا نہیں اگر ان میں کچھ defects ہیں تو یہ basically انہیں کیا کرتا ہے point out کرتا ہے اور point out کرنے کے اور smoothly کیا کرتی ہے کام کرتی ہے جو کہ customer کی تمام needs کو کیا کر رہی ہوتی ہے پورا کر رہی ہوتی ہے personnel میں ہمارے پاس سب سے last میں کسٹمر آتے ہیں کسٹمر کوئی فردے واحد بھی ہو سکتا ہے یا کسٹمر بنیادی کام basically کسی software product کو بنوانا یا basically کیا ہوتا ہے خرید نہ ہوتا ہے normally آپ کے پاس customer کیا ہوتا ہے different قسم کی software manufacturer companies ہوتی ہیں ان سے وہ رابطہ کرتے ہیں اور basically آپ کے پاس sometimes individual فردے واحد سے یا کچھ آپ کے پاس جو ہیں لوگوں کے جو آپ کا group ہوتا ہے اس سے رابطہ کرتے ہیں اور ایک software product کیا کرتے ہیں اپنی company کے لیے اپنی organization کے لیے اپنی ذاتی استعمال کے لیے کیا کرتے ہیں خریدتے ہیں basically ہمارے پاس customers sometimes clients بھی کہا جاتا ہے لیکن clients میں customer میں basically آپ کے پاس فرق ہے basically آپ کے پاس customer ہوتا ہے وہ software product خریدتا ہے جب جو client ہے وہ آپ کی services کو کیا کر رہا ہوتا ہے یہ point بیٹا آپ نے بہت carefully اپنے mind میں رکھ ہے second year کے وائیوہ میں آپ پاس پوچھ رہا جاتا ہے کہ بیٹا بتائیں customer میں اور client میں کیا فرق ہے تو normally طور پر minor سا فرق ہے کہ customer جو وہ شخص ہے جو software product کو کیا کر رہا خرید رہا جس کا کسی بھی company کے ساتھ individual کے ساتھ صرف one time آپ کے پاس رابط ہے product خرید and that's it جب کے جو آپ کے پاس clients ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس long term relation بناتے ہیں کسی بھی software house کے ساتھ کسی بھی product کے حوالے سے جو basically modification ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو جاری ہو اور product آپ کی running کے دوران جو product میں آنے والے مسائل ہیں انہیں کیا کیا جا سکے دور کیا جا سکے basically آپ کے پاس customers ہیں وہ real evoluters ہوتے ہیں کسی بھی software product کے کیونکہ basically وہ کسی product کو کیا کرتے ہیں use کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے product کا فائدہ کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں تو customers کو ہم آپ کے پاس real evoluters کا نام بھی دیتے ہیں کیونکہ انہی کا کام ہے بتانا کہ آیا کون سی product ہے کون تا software ہے وہ کتنا فائدہ یہ ہمارے پاس آج کا last ہمارا personnel تھا جو system development life cycle process میں کیا ہوتا ہے اور اپنا کردار عداب کرتا ہے امید ہے آپ کو آج کا lecture سمجھ میں آیا ہوگا یہاں پہ بیٹا ہمارے lecture کا اختتام ہوتا ہے اگر آپ میں سے کسی بھی student کو کسی بھی point میں confusion ہو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو lecture میں کسی بھی جگہ پر اسے لگا ہو کے فردر جو ہے آپ کے پاس explanation کی ضرورت ہے تو آپ اپنی qreys اپنے questions وغیرہ sir. samah talip at the rate of scholars dot edu dot pk k ڈی پر بیش سکتے ہیں آپ اپنی google class مین stream کے اپنی question and curious کو کیا کر سکتے ہیں upload کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ last method ہے live curie session ہم آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں conduct کرتے ہیں تو live curie session میں بھی کوئی question یا کوئی curie پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا انشاءاللہ next lecture کے ساتھ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ بات چیت ہوگی دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ